ویور ساتھ ہم نے یہ ڈیرے پہ نا مور بھی رکھے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل کے ساتھ آج کے ویلاغ کرتے ہیں شروع دو تین دن سے طبیعت بہت خراب تھی اس لئے ویلاغ نہیں آسکا موسم کی تبدیلی کے وجہ سے گلا ساتھ نزلہ اور ٹمپریچر وغیرہ ہو گیا تھا تو ابھی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے آج آپ کو وزٹ کروائیں گے اپنے محمود جان کے ڈیرے کا ڈیرے کے بالکل ساتھ ہی باغ میں مختلف پھل کے پودے ہیں تو ان کا بھی وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ لیورز یہ دیکھیں ہی ہم نے ڈیرے پہ کبوتر رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کبوتر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کبوتروں نے بچے بھی نکالے ہوئے ہیں بہت کیوٹ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بھی یہ چھوٹے ہیں تو یہ سردی کے بارے سے اندر رہتے ہیں ابھی یہ اڑنے کے قابل نہیں ہوئے ماشاءاللہ مامو جان کڈیرہ جو ہے نا وہ ہمارے کار سے تقریباً سو میٹر کے فاصلے پہ ہے بلکل تقریباً دودھ والے جانور ہیں تقریباً زیادہ ماشاءاللہ کافی کھلا اور وسیعی ڈے رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے دودھ والے جانور ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ 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 اور یہ ساتھ بکرییں رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ کیونکہ جس گھر میں بکرییں ہونا تو اس گھر میں بہت برکت ہوتی ہے اور بکرییں پالنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے ماشاءاللہ ابھی یہ ساری دھوب سیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ رات کو یہ اندر ہوتی ہیں اور اب یہ سب دھوب پہ آکے بیٹھ کے دھوب کے مزے لے رہی ہیں ماشاءاللہ کافی کھلا ڈے رہا ہے ہمارا صفائی وغیرہ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے ویور ساتھ ہم نے یہ ڈے رہے پہ مور بھی رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پرندہ ہے یہ ماشاءاللہ ابھی چلتے ہیں باغ میں جو کہ بلکل ڈے رہے کے ساتھ ہیں تو وہاں پہ آپ کو مختلف پھلوں کے پودے دکھائیں گے یہ ماشاءاللہ وارث ابھی جانوروں کے چارے کے لیے پاندے وغیرہ لے کر آرہا ہے ماشاءاللہ بیورج یہ بیر کا پودا ہے تو ابھی بیر کا موسم نہیں ہے یہ ڈے رہے کی دیوار کے ساتھ ہے ویورز کنو میں جو سب سے پہلے نمبر پہ جس شیٹی کا نام آتا ہے مکسر گودہ ہے اور دوسرے نمبر پہ ہمارے علاقہ یعنی کہ توبہ ٹیکسنگ کا نام آتا ہے ہمارے علاقے کے کنو بھی بہت مشہور ہیں پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جاتے ہیں ابھی آپ کو باق بکھاتے ہیں ابھی کنو مکمل طور پر جو ہے نا وہ تیار نہیں ہوئے تقریباً دس یا پندرہ دن تک یہ مکمل طور پر تیار ہو جائیں گے ماشاءاللہ جی کافی پھال لگا ہوا ہے اس دفعہ یہ دیکھیں ابھی آگے چلتے ہیں اور آپ کو دوسرے پھلوں کے پودے بھی دکھائیں گے ماشاءاللہ تقریباً ہم نے جو گھر کے قریب یہ باغ ہے نا اس پر ہر قسم کے پودے لگایا ہوئے ہیں ماشاءاللہ بھی برز یہ دیکھیں یہ امرود کا پودا ہے اور اس پر ماشاءاللہ امرود وغیرہ بھی لگے ہوئے کچھ کچھے ہیں کچھ پکے ہیں امرود کا جو پھل ہوتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں پکتا وہ ایستا ایستا تھوڑا تھوڑا پکتا رہتا ہے ابھی آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ بیورز سورج بلو ہو چکا ہے مکمل طور پر کیونکہ صبح کافی سردی سی اور دھوند بہت زیادہ تھی تو باہر جو ہے نا وہ کمرے سے نکلائی نہیں جا رہا ابھی دھوپ مکمل طور پر نکلائی ہے ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے جی دھوپ میں اپنے باغ کی سیر کرنے کا بڑا مزہ آ رہا ہے بیورز دیکھیں ماشاءاللہ یہ بودے جو ہے نا وہ فروٹ سے لدے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کافی پھالا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیورز ابھی باغ میں چلنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یہ درگندم لگائی ہوئی ہے اور بلکل تاوز تاوزہ اس کو پانی لگا ہے تو کافی کیچڑ ہے یہاں پہ بڑی مشکل سے جوڑنا چلا جا رہا ہے بیورز یہ ہمارے باغ میں عام کے پودے ہیں ابھی سردی تک سیزن ہے تو سردی میں عام بغیرہ تو نہیں لگتے لیکن پودے میں آپ کو دکھا رہا ہوں مزالیکم اسلام ناصر صاحب کیا حالہ جی ماشاءاللہ یہ سارے عام کے پودے ہیں ماشاءاللہ گرمی میں ان پر تازہ عام لگتے ہیں تو ان کو کھانے کا بھی مزہ اپنا ہوتا ہے عام ویسے بھی پھلوں کا بادشاہ ہے اور یہ ساتھ اورنج کے پودے ہیں جی یعنی کینو کے کینو توبہ کا کینو سرگودہ کے بعد دوسرے نمبر پر ماشاءاللہ میرے مامو جان نے باغ پر کافی محنت کی ہوئی ہے جی تقریباً ہر قسم کا فروٹ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے ماشاءاللہ یہ باغ کے ساتھ بلکل مامو جان کا گنے کا کھیت ہے تو ابھی اس میں کٹائی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ایور جا رہی ہے گنے کی موسیقی 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 ماشاءاللہ یہ مٹھے کے بوٹے ہیں موسیقی تو آج کل ان پر پھالو اگرہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ بھی گرمیوں کا فروٹ ہے تو گرمی میں میٹھے بہت مفید ہوتے ہیں خاص طور پر جو جگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لئے تو الحمدللہ گرمیوں میں یہ پھال سے لدے ہوتے ہیں مٹھے ماشاءاللہ یہ چکوترے کے بوٹے ہیں بہت جوس دار پھالا ہے اور خاص طور پر یہ شگر کے مریضوں کے لئے بہت مفید ہوتا ہے اس کا جوس وغیرہ یہ ویسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت بڑا بڑا لگتا ہے یہ یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں ہمارے 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 یہ کافی گارہ ہے بڑی مشکل سے یہاں پہنچوں گارہ سکھوں گارہ سکھوں ishop ہمارے سکھیں یہ جی لیمو کا بوٹا ہے اور اس پر کافی لیمو لگے ہوئے ہیں یہ بھی تقریباً ہر گھر کے ضرورت ہوتی ہے لیمو تقریباً ہمارے باغ میں ہر پودا ہی پایا جاتا ہے ماشاءاللہ جی بہت لیمو لگے ہوئے ہی در ویورز یہ جی فلوٹر ہے یہ آج کل بلکل پک چکا ہے اور ابھی کینو سے پہلے یہ فلوٹر کا سیزن ہوتا ہے تو ابھی ماشاءاللہ یہ مکمل طور پر پک چکا اور کافی میٹھا ہے باغ کے اندر بھی بہت پرسکون محول ہے کوئی شور شربہ نہیں ہے کوئی علوتگی بغیرہ نہیں ہے اور بندہ آکر ادھر فریش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ یہ شروع میں آپ کو میں نے بیر کا پودے دکھا تھا تو اس طرف سے صحیح نظر نہیں آرہا تھا تو ماشاءاللہ اس طرف سے صحیح نظر آرہا ہے تو ابھی اس پر پھل لگ چکا ہے ادھر سے نظر نہیں آئے لیکن یہاں سے نظر آرہی ہے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا ابھی اس پر پھل لگ چکا ہے لیکن بہت کچھا ہے یہ تقریباً دو منتھ تک پک جائے گا ماشاءاللہ جی گچھوں کے گچھے لگے ہوئے ہیں اور کھانے میں یہ بہت رہنا بہت مزدار ہوتا ہے یہاں سے پاؤں دھولیں گے ہم ساتھ گیتا وغیرہ ہم نے آپ کو اپنے چھوٹے باہت کروایا ہے جو بلکل ہمارے ڈیرے کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ کسی دن پھر آپ کو بڑے باہت کروائیں گے وہ صرف کینو کا ہے یا اس میں مسمی بغیرہ ہیں کینو اور مسمی ہیں اس میں تو وہ ہم نے سیل کیا ہوا جس دن اس کی کٹائی بغیرہ لگے گی تو ساتھ آپ کو کٹائی بھی دکھائیں گے اور اس باہت کا وزیٹ بک کروائیں گے انشاءاللہ اور آج کے اولاگ یہاں پر ختم کرتے ہیں ہمیں دعاوں بھی یاد رکھئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں یہ آپ ساتھ سے سپیشل ریکویسٹ ہے